اسلام علیکم جی آج ہے تو اتوار لیکن بہت گرمہ گرم مصروف آپ یوں کہ ہی آج کا دن ہے کہ بہت گرمہ گرم خبریں آ رہی ہیں مثال کے طور پر میں بسم اللہ کرتا ہوں یہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ کا جو بیان آیا ہے پی اے ملن کی جانب سے یہ بڑا ڈائریکٹ بیان ہے اور بڑا 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 آج کل کے ماحول میں میں آپ کو اس کی صرف وہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ تحریکی عدم اعتماد جو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہر سیاسی جماعت کا جو پارلیمنٹ میں موجود ہے یہ اس کا سیاسی آئینی اور قانونی حق ہے لیکن جیسے جیسے اس کے دن قریب آ رہے ہیں خوف میں مقتلع عمران صاحب پیشاور میں ایک شخص جن کی حالیہ ہفتوں میں تائناتی ہوئی ہے کہ ذریعے ہمارے عراقین پارلیمنٹ میں پارلیمان کو دباؤ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں خبردار کر رہی ہوں ان صاحب سے عمران صاحب پیشاور سے یہ فن کالیں کرانا فوری بند کر دیں آپ کی سیاست میں ادارے کو گھسیٹنے کی وجہ سے پہلے ہی ادارے کے ساتھ جس قدر متاثر ہوئی اس کی نظیر نہیں ملتی آپ باز نہ آئے تو ہم ان صاحب کا نام لینے پر مجبور ہوں گے آپ سیاست کے میدان میں سیاسی انداز میں مقابلہ کریں یہ انہوں نے عمران خان کو مخاطب کیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب اس سے تصدیق ہوتی ہے دو باتوں کی ایک تو یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے پر جو تفسریں ملے جلے سامنے آ رہے تھے مثلا نظر سید جو ہیں وہ ان کا کالم بھی آ چکا ہے کہ کمپنی آئی چلے گی اور وہ اسی مطلب ہے وہ تو خیر یعنی ایک پرانا ان کا ہے آج بھی وہ میں کہیں ان کو کامنٹ پڑھ رہا تھا تو وہ یہی ٹیلی فون کی گفتگو ہو رہی تھے یہ ساری وہ باتیں بتا رہا ہوں چھوڑی چھوپے نہیں ہیں سب کے سامنے ہیں اس لیے حوالے دے رہا ہوں کہ اعزاز سید نے ٹوٹر پہ ایک شخص نے یہ ٹیلی فون کی بات کی کہ ٹیلی فون رسیب نہیں ہو رہے تو اعزاز سید نے سوال کیا کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ٹیلی فون رسیب نہیں ہو رہے اور تھوڑی در بعد اس کی تصدیق مریم آرنگ زیب نے یہ کہہ کر کر دی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہیں تو پی ایمل این کے پارلیمنٹیرینز کو ٹیلی فون آ رہے ہیں کہاں سے پیشاور سے نام نہیں لیا انہوں نے تو پھر میں بھی کیوں لیں لیکن ظاہر ہے کہ پیشاور جن کی تائناتی ہوئی ہے اور عمران خان کے جتنے وہ قریب ہیں اور وہ کون ہو سکتے ہیں بچے بچے کو پتا ہے تو وہاں سے ٹیلی فون پی ایمل این کے ایمن ایس کو جا رہے ہیں کہ آپ باز رہیں یا مطلب اس طرح کی کوئی باز نہیں جسے مریم آرنگ زیب کوئی اتراز ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں مطلب پی ایمل این کوئی اتراز ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں آگے بڑھ کے کہ اگر آپ نے یہ کام نہ چھوڑا تو پھر ہم نام بھی لیں گے تو یہ تناؤ اور تلخی اندر کی اب کس حد تک جا چکی ہے یہ جو ایک طرح کی گروپنگ دکھائی دے رہی ہے آگے چلیں ایک بہت امپورٹن خبر اس کے ساتھ کی وہ ہے فیکٹ فوکس کا یہ اعلان کہ آج وہ سوئس بینکس کے حوالے سے آج ان کا یہ بیان آیا کہ سوئس بینکس کے حوالے سے جو بلینز اوف ڈالرز جلوں کے جمع ہیں یک ان کی انویسٹیگیٹیو سٹوری سامنے آنے والی ہے اور ممکن ہے کہ اس میں پاکستانی ایسے عرب پتی ہوں جن کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ ان کی تفصیلات سامنے آئی ہے اور ظاہر ہے کہ وہاں اس حوالے سے بہت پریشانی ہے جس سے گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نئے سوشل میڈیا پر پابندی کے جو قوانین آئے ہیں آج پاکستان کے ہر اخبار میں فرنٹ پیج سٹوری ہے کہ پانچ سال کی قیادہ اگر آپ نے تنقید کر دی فوج یا عدلیہ پہ حکومت آپ ساتھی سمجھیں اس پر میں پہلے ویلوگ کر چکا ہوں تو اس کا جو مقصد ہے وہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ فیکٹ فوکس کی جو ایک سوئس بینکس کے حوالے سے جو انویسٹیگیٹیو ریپورٹس آ رہی ہیں یہ پابندیاں اس حوالے سے تو نہیں لگیں کیا وہاں پہ تو کوئی نام نہیں آ رہے ظاہر ہے سوال اٹھے گا اور آگے چلتے ہیں جی وہ ہے کہ پاکستان نے طالبان کے بتایا جا رہا ہے کہ کوئی جو ہیں وہ کیے ہیں پریزنرز ریلیز کیے ہیں اور اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے کنڈیم کیا ظاہر ہے پیکا کی یہ قوانین جو کہ جس پر پہلے ہی بہت تنقید ہو رہی ہے اور اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ اس پہ مریم نواز کو تو خیر کہنا یہ ہے کہ یہ جو قوانین یہ بنا رہے ہیں یہ بیسکلی انہی کے خلاف استعمال ہوں گے کہ کوئی جانے سے تو انہیں بچا کوئی نہیں سکتا چھالیس اٹی ٹی پی کے پریزنرز ہیں جن کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ پاکستان نے ان کو ریلیز کیا ہے امن مذاکرہ تب یہ تک جاری ہیں دعوت خٹک کی یہ خبر ہے اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چھالیس ٹی ٹی پی کے پریزنرز جو ہیں یہ ایک ٹرائبل جرگہ ہوا تھا جو کہ نو اور دس جنوری کو ہوا تھا خوست میں اور اس کے بعد یہ جرگہ سترہ اور اٹھارہ فروری کو ہوا آج بیس تاریخ فروری کی جس کے بعد حکانی نیٹورک جو ہیں ان کے لیڈر انٹیر منسٹر سراج الدین سراج حکانی انہوں نے جو ہے اس میں امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے پاکستان تاریخ طالبان پاکستان اور پاکستانی آثورٹیز کے درمیان ان کی جو ڈیمانڈ ہیں تاریخ طالبان پاکستان کی وہ ایک سو دو لوگ جو ہیں وہ ان کی ریلیس چاہتے ہیں پاکستان نے چھالیس کی ہیں اور اس خبر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ ممبرز آف دی ٹرائبل جرگہ جو کہ افغانستان سے آئے اب وہ ایک ٹاپ سکیورٹی آفیشل سے پشاور میں دوبارہ پشاور آگیا ایک ٹاپ سکیورٹی آفیشل سے وہ پشاور میں اب ان کو وہ بریف کریں گے اب یہ جو بات ہے کہ پشاور میں یہ جو ٹاپ سکیورٹی آفیشل ہیں ان کا تو ظاہر ہے کہ اصل کام تو یہی ہے نا کہ وہ پاکستان کے دفاع کے لیے کام کرے اصل کام تو یہ ہے کہ ہم لوگ کو روکیں اور مطلب ہے کہ میں اس بات پہ دیکھئے جہاں تک بات ہے کہ مذاکرات نہیں کرنے چاہیے بات نہیں کرنی چاہیے اور صرف مارنا چاہیے یہ بھی ذرا تھوڑا جذباتی ردعمل اس لیے ہے کہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ افغانستان میں نون سٹیٹ ایکٹرز تھے جب تک طالبان نے قابل پہ یا آپ کیوں کہیے کہ وہ قبضہ نہیں کیا اور جب تک دوہا جو مذاکرات امریکہ اور طالبان کے درمیان ہوئے تھے اس وقت قابل پہ ایک اور حکومت قائم تھی جس کو دنیا ریکنگائز کرتی تھی that means کہ طالبان اس وقت آپ انہیں نون سٹیٹ ایکٹرز کہہ سکتے ہیں تو جب امریکہ نے نون سٹیٹ ایکٹرز سے اتنے طویل مذاکرات کیے جنہوں نے ایک دوسرے کے اتنے بندے مارے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر پاکستان کو بھی جذبات کوئی انسانی جذبات نہیں ہوتے ہیں اس میں ریاستی معاملات ہوتے ہیں کہ آپ دو ممالک جو ایکشلی جنگ میں ہوتے ہیں وہ بھی مذاکرات کرتے ہیں مذاکرات تو کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے کہ تاریخ طالبان پاکستان نے حملے کا اعلان بھی کیا ہوا ہے یہ بھی ٹھیک ہے کہ پاکستان اس کا جواب دے رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہے کہ پاکستان مطلب ہے اگر فل مائٹ کے ساتھ جائے گا تو بہت ایسا جواب دے سکتا ہے کہ ان کا پتہ بھی نہیں چلے گا لیکن ظاہر ہے اس کی ایک پرائس ہے اس کی ایک کاؤسٹ ہے اور وہ مطلب ہے کاؤسٹ صرف یعنی پیسے کی نہیں ہے دوسری بھی بہت ساری کاؤسٹ ہو سکتی ہیں تو اس کو اگر آپ آوائیڈ کس طرح سے کر کے بات چیز سے کوئی راستہ پوسیبل نکالنے کی اگر کوشش کی جائے تو اس کوشش پر تنقید نہیں ہو سکتی کوشش تو آپ کریں گے نا تو اگر ٹی ٹی پی سے مذاکرات بھی ہیں اور فائٹ فائٹ بھی ہے اور مطلب ہے کہ وہ آگے نکلنے کا کوئی ایسا راستہ ممکن ہے اب یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ طریقہ طریقہ طالبان جو مانگ رہی ہے سب کچھ اسے دے دیا جائے وہ تو سرنڈر ہے وہ تو نہیں ہو سکتا لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان جو کچھ کہہ رہا وہ بھی سب کچھ وہ ہے ویسے کب ایسا ہی مان جائے ٹھیک ہے اب امریکہ اور افغان طالبان کی وصال اپنے سامنے رکھیں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جب جنگ کی نوبت آگئی ہے اب ایک دوسرے کے بندے مار رہے ہیں حملے کر رہے ہیں تو یہ تو صاف بات ہو گئی ہے نا کہ نہ آپ کی پوزیشن وہ مار رہے ہیں نہ ان کی پوزیشن مطلب ہے دونوں پارٹنگ دوسرے کی پوزیشن نہیں مار رہی ہیں تب یہ حملے کرنا کی نہ بتائی ہوئی ہے تو حملے کر کے اور حملوں کے بعد دونوں طرف کا جانی نقصان جب ہو رہا ہوتا ہے دونوں طرف کا جانی نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی ساتھ میں باتچیت کے دروازے اس لیے کھولے رکھے جاتے ہیں کہ دونوں کی ذرا وہ ہائپر ذرا کم ہو رہے ہیں دونوں طرف اٹیک ہو رہے ہیں تو ساتھ میں کوئی بات چیت کا آگے بڑھنے کا راستہ تو یہ اچھی بات ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو ٹاپ سکیورٹی آفشل پشاور میں ہیں جن کا اصل کام وہ ہی ہے جو میں نے بیان کیا تو وہ اس طرح فوکس کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ نیشنل اسمبلی میں پیش ہونے والی ایک یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک جو کہ ایک پیور پولیٹیکل معاملہ ہے اس میں اگر وہ وہاں پہ میں نے اس کو فون کر کے اگر اس سردردی میں بھنسے رہیں گے کہ کس نے ووٹ ڈالنا کس نے نہیں جانا اور کس نے جو ہے وہ پاکستان میں رہنا ہے مثال کے طور پر کس نے ویبار ہونا کس نے غائب ہونا کس نے کیا ہونا اگر وہ یہ ساتھ میں کام کرتے رہیں گے تو دفاع والا کام کون کرے گا یعنی آپ میری پاس سمجھ رہے ہیں تو یہ بیسیکلی وہ پروفیشنلز ہوتے ہیں جن کی ایوری آونس آف دیر انرجی ان سٹرنٹھ شوڈ بی ان مست بی سپینٹ آن دیر پروفیشنل ڈیوٹیز کیونکہ معاملات بڑے نازوک ہیں ہمارے جو ویسٹرن والا یہ بورڈر ہے یہ بہت اس وقت شیکنگ پوزیشن ہوئی ہے ہماری تو وہاں کی بیچینی پر فوکس فلی کرنے کے بجائے اگر کوئی توجہ اسلام آباد کی سیاسیات میں کر رہا ہے تو معاف کیجے گا کہ پھر وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے پاکستان کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے اور اس ادارے کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے جس سے اس کا تعلق ہے بہرحال آہ وی لاغ جو ہے اس کو سمب کرتے ہیں آہ خبریں اگین میں نے آپ سے گزارش کی اچھی نہیں ہے بہت گرمہ گرمہ بڑی غیر معمولی ہیں یہ بہت غیر معمولی خبریں ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی اگر فون جاتے تھے کسی آہ یعنی ایم این اے کو تو اس طرح سے براہ راست چیلنج نہیں کیا جاتا تھا یعنی نواز شریف نے چیلنج کیا نام لے کر کیا گجرہ والا کے جلسے میں اور اس کے بعد پھر ہم نے آج یہ بات دیکھی ہے کہ ایک نام تو نہیں ریا لیکن سب جانتے ہیں کس کی بات ہو رہی ہے اور کھل کر مریم اور انگزیب نے یہ کہا ہے کہ ہم نام بھی بتا دیں گے اور یہ کام آپ کرنا بند کریں یہ بہت بڑی غیر معمولی development ہے چلی بہرحال اگلے وی لاغ میں ملاقات ہوگی اللہ کرے کہ اسی یہ بیچینی اور یہ بڑھتا ہوا تناؤ اپنی جگہ لیکن اس سے جو راستہ آگے نکلے وہ خیر کا نکلے پاکستان کے لیے خیر کا نکلے اللہ تعالی پاکستان کو شہاد رکھے آباد رکھے آپ کو بہت شکریہ اپنی ملاقات ہوگی اللہ حافظ